ہم کو پریشانیاں جن، ایول آئیز، بری نظر، جادو، سارا کچھ یہ کیا ہے اور ہم کو تنگ یہ چیزیں کیوں کرتی ہیں؟ اصل میں ہمارے دو وجود ہیں ایک تو جو ہم کو نظر آتا ہے جو فیزیکل باڈی ہے ایک تو وہ ہے وہ بہت عام سا ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ روح ہے وہ اس دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ہم کو دو چیزوں میں سے ایک کے سہارے جینا ہی پڑتا ہے ان دو میں سے ایک کو چننا ہی پڑتا ہے وہ ایک اے فیث اور ایک اے فیر دونوں انسین ہیں دونوں نظر نہیں آتی لیکن ہر ایک انسان جاندے پوچھتے یا انجانے میں ان چیزوں میں سے ایک کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے خاص طور پر جو لوگ جن لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا تو وہ لاعلمی کی وجہ سے وہ جو ڈر کو جو فیر کو چوز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ فید کو یتین کو چنیں ایسا ہے کہ اصل میں جو پاور ہے جو طاقت ہے یا جو حقیقت ہے وہ انسین میں ہے جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ ہماری روح ہے وہ روح کیا ہے اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں کو بنایا اللہ پاک نے ہم سب کو اکٹھا کیا سب کی روحوں کو لش کر کے لش کرتے اور ہم سے ایک وعدہ لیا کہ میں تم کو سب کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں مجھے بتاؤ تم دنیا میں جا کے کس کی عبادت کرو گے تو ہم سب نے کہا تھا اللہ پاک آپ کی پھر ہم دنیا میں آئے تو اپنے روز مرہ کے معمول میں دنیا کی گہمہ گہمی میں اتنے گم ہو گئے کہ جو اصل ہمارا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا جو روح ہے اس کو بھول ہی گئے تو پھر اس سے ایک حصہ آگے جاؤ تو اتنے بھول گئے کہ حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر دی تو اصل میں جس طرح ہماری بارڈی کی غزہ کھانا ہے اسی طرح ہماری روح کی غزہ اچھے عمال ہیں اللہ کی یاد ہے اللہ سے جڑنا ہے جب ہماری روح بھوکی ہوتی ہے جب ہم برے کام کر کر کے تھک جاتے ہیں بہیمانی کر کر کے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ وہ تڑپنے لگتی ہے اس کو قرار نہیں ہوتا تو اس کو ایک حدیث مبارک ہے اس میں جیسے کہا گیا ہے کہ آدمی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دبا اس کی دل پہ دل سے مراد روح پہ لگتا جاتا ہے لگتا جاتا ہے لگتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری کالی ہو جاتی ہے پھر آدمی بیچان ہو جاتا ہے پھر یا تو آدمی کو جن چمر جاتا ہے یا تو کوئی بری نظر لگ جاتی ہے یا تو کوئی اور جادو ٹونا ہو جاتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہمارے برے عمال ہیں وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے نکلنے کا ایک ہی حال ہے بہت آسان حال ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو اللہ جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا اور ہم سے وعدہ لیا تو ہم نے کہا اللہ پاک آپ کی ہی عبادت کریں گے پھر اس دن میں ایک لرس ہے رشیہ سے وہ بلیو نہیں کرتی کسی چیز پر بھی ان کی بڑی عجیب سی فلسفی ہے تو وہ ہمیشہ پھر بہچین ہی رہتے ہیں اگر آدمی اللہ پر یقین نہیں کرے گا چاہے جتنا بھی امیر ہو جائے جتنے بھی اچھے آرات ہوں اندر سے وہ جو روح ہے وہ بہچین رہتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ٹرانسفورمر ہے اس سے جو بجلی کی تاریں آتی ہیں اگر تار کو کار دو تو پھر جو اینا وہ پاور جو کرانٹ ہے وہ تو باند ہو جاتا ہے اسی طرح جو یا اور مثال لے لیں کہ جیس طرح یہ دراخت ہیں فریز ہیں اگر ان سے سٹیم کار دو تو وہ ایک دو دن میں درائی ہو کے ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ اپنے دراخت کے ساتھ لگی رہتی ہے تو پھلتی پھولتی رہتی ہے اسی طرح ہماری مثال بھی جب ہم جہاں سے آئے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اپنی روح میں سے آپ کے جسم میں روح پھونکی ہے تو جب ہم اس سے جڑے رہتے ہیں ہمارا کنیکشن ٹرانسفورمر سے یا دراخت سے یا سورہ کی جس طرح کرنے ہیں اس سے لگا رہتا ہے تو ہم کو کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی نہ ہم کوئی جن کنٹرول کر سکتا ہے نہ کوئی بری نظر لگ سکتی ہے نہ کوئی جادو ہم پہ اثر کر سکتا ہے وہ لڑکی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ سارا کچھ دنیا میں فیک ہے دو نمری ہے لوگ اپنے مقصد کے لیے کوئی آپ سے تعلق رکھتا بھی ہے تو اپنے مقصد کے لیے رکھتا ہے کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے سارا کچھ دنیا میں وہ ایک قسم کی بڑی بدل ہوئی تھی اپنے رشتہ داروں سے اور اس کے جو حالات تھے تو اس نے ایک کہانی سنائی کہ وہ جب نرس تھی تو ایک عورت ایک بوڑی عورت کوئی گوری کوئی مر رہی تھی بیمار تھی تو کہتی ہے یہ اس کی بیڈ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ لیٹھی ہوئی تھی اور یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی تو وہ ابھی سانس دینے والی تھی کہتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کی دو جو ہے نا نکلتی ہوئی مجھے محسوس ہوئی تو یہاں پہ جو یورپین لوگ ہیں یا جو ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں ہم کو یہ خاص کر ایشی میں یہ باتیں سکھا ہی نہیں جاتی حالانکہ بہت افسوس کی بات اصل چیز جو ہے ان پہ ہم کام کر رہی نہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے جو اصل جو لنک ہے ہمارا ہے لیکن بہت کام ہے اس پہ جو روح پہ اصل حقیقت پہ تو کہتی ہے جب وہ عورت فوت ہو رہی تھی تو میں اس کے سب سے زیادہ نزدیک تھی میں نے اس کا ہاتھ کلائی پکڑی ہوا تھا میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی میں نے محسوس کیا جب اس کی روح اس کی باڈی سے نکل رہی تھی تو میں نے اس سے کہا نہیں تو اس سے سب سے زیادہ نزدیک نہیں تھی کوئی اور بھی اس سے اس کے نزدیک تھا اس کے پاس تھا تو کہتی ہے ایسے ہوئی نہیں سکتا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ جب وہ رہی تھی تو وہ کہانی سنا رہی تھی اس کی ایک عورت کے فوت ہونے کا واقعہ تو میں نے اس کو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایم چیپل نمبر فیفٹی سیکھ سورہ واقعہ ویس نمبر محل ایٹی ون ایٹی ٹو اور ایٹی تری ہے کہ جب کسی انسان کی روح حلق تک آ جاتی ہے وہ جان سے نکل رہی ہوتی ہے تو جو لوگ اس کے نزدیک کھڑے ہوتے ہیں یا پاس پیٹے ہوتے ہیں رشدار ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں اپنے پرائے کوئی بھی ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتا ہوں لیکن میں آپ کو نظر نہیں آتا تو کیوں نہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں میرے سے بڑا سمجھتے ہیں تو وہ اس روح کو واپس اس جان میں ڈال دے کہ میں آپ کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتوں تو میں نے اسے کہا کہ سارا کچھ فیک نہیں ہے اللہ پاک ہمارے کتنا نزدیک ہے اور ہم سے کتنا پیار کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نا یہ باتیں سون کیا لیکن وہ بلیور نہیں ہے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا نا آنسو آ گئے تو میں نے بھی محسوس کیا کہ دیکھو قرآن کی کتنی طاقت ہے سچائی کہ جب آپ سچی بات کرتے ہیں تو کیسے دل پہ اثر کرتی ہے وہ بہت سخت قسم کی عورت ہے لیکن اس کی آنکھوں میں نے اس بات سے آنسو دیکھے کہ اس کے دل پہ بہت گری لگی کہ ہمارا بنانے والا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ پاک ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے وہ کسی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تو پھر جب ایک دن آئے گا اللہ کے سامنے کٹے ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ آ گئے ویسے ہی تنے تنہا جیسا میں نے آپ کو پہلے پیدا کیا تھا کما خلقناکم اول مرہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پیدا کیا تھا تنے تنہا آ گئے میرے سامنے پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کردار کی وجہ سے یا تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اتنا اعلیٰ کردار کا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی سے خودی کو کر بلان دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب آدمی اس مقام پہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر یا انسان برے کام کر کے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بتتا رہے ہیں ایک تو جانور ہے نا جانوروں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں اگر پھر آدمی اتنا نیچے چلا جائے تو پھر جن پھر بری نظر پھر تویز پھر خودی سارا کچھ آپ پہ اثر کرنے لگے گا تو آدمی جب اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے جس کے مطبع اللہ سب سے بڑھا ہے شروعات ہم اللہ اکبر کا مطبع ہم کو بتا ہے جانور پہ آتی ہے تو وہ پہلے سے تیہ شدہ ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے پاک کی علم ہے اس میں ہو کر رہنا ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پچا سکتی اور نہ نفع دے سکتی ہے تو اس کے بعد ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھا جو کمیاب ہوئے اور نہ کہ ان کا جو ناکام ہوئے پھر آگے جب قرآن شروع ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک ادایت ہے اللہ سے درنے والوں کے لئے پھر چھیں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ہدایت پہ کون ہے تو وہ چیزوں کو لپیٹا گیا ہے چھے چیزیں شروعات ہوتی ہے جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد چار چیزیں اس میں ہیں جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے رزق اس میں سے خرج کرتے ہیں چوتھا جو اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں اور چھٹا پھر اس کو بند کیا جاتا ہے جو فرمیلی بلیو ان ڈے آف ججمنٹ جو یقین سے پوری یقین سے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں تو چھے چیزیں ہیں غیب سے شروع ہوتی ہیں اور غیب پہ انسیم پہ ختم ہوتی ہیں تو اسی طرح بائبل میں ایک بائبل اس کو ایسے کہتی ہے گے تو اسی طرح اصل جو چیز ہے وہ انسین ہے جتنے بھی بڑے کملات ہوئے ہیں لوگوں نے ایجادات کی کمیابیاں حاصل کی ہیں وہ ایک فیزیکل سنسر جو ہے جو بھاڑی ہے اس کی سطح پہ نہیں آپ نے کئی اور ایمان رکھ کے کئی اور اس سے کئی اور لنک لگا کے اللہ سے لگا کے کسی اور پاور سے فور سے اپنا تعلق جوڑ کے آپ کام کرتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تو آپ کے بہت نزدیک رہتا ہوں کتنا نزدیک رہتا ہوں من خبل الورید ہماری شرک سے بھی زیادہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہے مہارا اللہ تو پھر ہم کو جنہوں سے پوری نظروں سے جادویں اٹھونے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈھوننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم چیز کیا ہیں اللہ پاک نے ہم کو کتنی طاقت دی ہے اور ہم کو اچھر فر مخلوقات کیوں کہا ہے تو بس اپنا جو وہ لنک ہے وہ جو اگر ہم کٹی ہوئی تین ہی ہیں تو اس نے سڑنا ہی ہے پھر اس پہ جن بھی عملہ کریں گے بوری نظریں بھی لگیں گی جادوٹونے بھی ہوں گے اگر ہم ٹرانسفورمر سے کٹی ہوئی تار ہیں تو پھر ساری بات ہے اس میں کوئی کرن نہیں ہوگا یا سورج سے جو ہے نا جو کرنے آتی ہیں اگر ہم سے جڑے رہیں گے تو ہماری روشنی اور طاقت رہے گی جس طرح ایک اور مثال دوں کہ لوگ پتانگ اڑاتے ہیں پتانگ اگر اڑانے والے کے ہاتھ میں پکڑا ہے تو وہ کسی بھی چیز کسی بھی سمت اس کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ جو ہے نا اس کا اپنا رہتا ہے تو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے جس طرح اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو ہم اس سے جڑے رہتے ہیں تو ہم اس کی حفاظت میں رہتے ہیں لیکن اگر وہ پتانگ کٹ جائے تو پھر کوئی بھی اس کو پکڑ لے کہیں بھی وہ دریاء میں گر جائے درختوں میں گر جائے کہیں بھی وہ ازاد ہو جاتا ہے لیکن اس کی طاقت اور اس کا کنٹرول اس کی حفاظت اس کے اڑانے والے کے ہاتھ میں تب ہی رہتی ہے جب وہ پتانگ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے تاکہ اس کے آت میں رہتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے کٹ لیں گے تو پھر زہری بات ہے ان چیزوں نے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہے پھر زہری بات ہے کہ جو ہم لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں پھر اس حساب سے وہ اندر کی پولیس جو ہے نا پھر وہ حلاتی ہے اور اس میں بہتری ہوتی ہے وہ ہم کو جگہنے کے لئے کہ ہم غلط رستے پی جا رہے ہیں جو ہماری اندر کی چیز ہے جو روح ہے جو پاک و صاف ہے جس کی غذا اچھے کام ہے وہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ فرحلاتی ہے اندر سے انسان اللہ پاک نے ہم کو بنایا ایسے ڈیزائن ایسی کیا ہے کہ ہم غلطیاں کریں گے انسان ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرے سے وہ غلطی ہو گئی تو اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک چیز میں نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی معافی مانگنے والا میرے سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں یہ ہے دیکھو بہت بڑا اقوادہ ہے اور اس کے بعد اللہ پاک بہت انصاف پسند ہے کسی سے نانصافی نہیں ہوگی لیکن بغیر معافی کی مر گئے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں انسان ہے پھر غلطی ہو تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے والے کر دیے کریں سچے دل سے توبہ کریں تو رباک یہ فرما دے ہیں کہ میں آپ کی جو اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں جو آپ نے غلطییں دیئے ہیں نہ صرف معاف کروں گا میں ان کو غلطیوں کو گناہوں کو سواب میں تبدیل کر دوں گا میں اتنا غفر و رخیم ہوں اتنا کائنڈ ہوں اور پھر آگے یہ جو ڈپریشن ہے یہ جو بری نظریں ہیں سارا کچھ ہے یہ اوتی کیوں ہیں یہ ہمارے ایک انسین انیمی ہے جس طرح انجلز ہیں فرشتی بھی ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہیں وہ اپنے کام میں اسی طرح جن بھی ہیں شیطان بھی ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں ان میں لیکن شیطان پھر ایک صورت ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں جو میرے بھی پورا بروسہ اور یقین رکھتے ہیں جب ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے شیطان جب اپنا اپنی کوشش کرتا ہے آدمی کو پریشان کرنے کی خفہ کرنے کی نقصان جو نا کچھ بری سوچ دلانے کی تو وہ اپنے آپ کو ہلاتے ہیں اور ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ ابھی جو میرا انسین اینیمی ہے نہ نظر آنے والا دشمن ہے وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور جو اس کے بھائی ہوتے ہیں جو بھرے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے جو برے کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی اس باتوں میں کینچے چلے جاتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں پھر ڈیپریشن ہوتی ہے پھر بری نظر ہوتی ہے پھر جن ہوتے ہیں پھر سارا کچھ سے لیکن جو آدمی ایمندار ہوتا ہے اس کا سمجھ آ جاتی ہے پھر کہتا ہے نہیں نہیں جو میرا نظر نہ آنے والا دشمن ہے میرے سے دور ہے میرے لیے اللہ کافی ہے میرے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں اور اس یتین کے ساتھ زندگی گزاریں جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے باقی ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں ویل کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں جس طرح ویل ہے امہ شاکرہو امہ کفورہ کہ جو ایکشن ہیں وہ ہماری مرضی پچھوڑ دیئے گئے ہیں ہمارے سامنے کچھ ایکشن آتا ہے کوئی آدمی ہم کو بولتا ہے کہ میرے میرے لئے غلط گوائی دو تو اندر سے ایک ہمارا جو روح ہے جو پہلے وعدہ کر کے آئے اللہ سے اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے وہ ہم کو اندر سے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے جھوڑ بولنا غلط ہے تو وہ ہمارے ہماری اپنی ایکشن ہے ان چیزوں پہ ہم کو یا تو سزا ملنی یا جزا ملنی ہے یہ نہیں چھوڑنے سے کہ بھائی جو کوئی ہو رہا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے پہلے اور ہم جو کتل کرتے جائیں ڈاکیں مارتے جائیں چوریاں کرتے جائیں اور یہ پہلے لکھا ہوا ہے نہیں وہ جو ایکشن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں اللہ پاک نے ہم کو کھلی رسی دی ہوئی ہے غلط رہستہ استعمال کریں یا صحیح کریں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک وہ ہے تقدیر ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کب پیدا ہوں گے کہاں پیدا ہوں گے کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے یا ہمارے جو ہے نا رشتدار عزیز ان کو ان پہ بیماریاں آئیں گی ان کی مصیبت پریشانی مصیبتیں ان کو جو ہے نا اس دنیا سے جانا پڑے گا یا کوئی اور آفت آ جاتی ہے جو ہمارے ہمارے آت میں نہیں ہوتی تو اس ان پہ ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو مصیبت ہے اس پہ صبر کرنا اور جو نعمت ہے اس پہ شکر کرنا بس ان ہی چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا جس سے یوسف علیہ السلام کے بھائی یکوب علیہ السلام کے بیٹے بہرہ بیٹے وہ جو ان کا پھٹا ہوا کرتہ لائے اور اس پہ کوئی بیڑیے کو بیڑیے کا خون لگا کے آئے اس پہ اوپر اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ سرح یوسف علیہ السلام کو بیڑیے نے کھا لی ہے اس وقت یہ نہیں کہ اٹھا کے وجیر اعظم کو پہنچو یا کسی اور طاقتور آدمی کے پاس پہنچو وہ میری مدد کرے انہوں نے اسی وقت اللہ پاک تو جانتا ہے میں تیرے بھی چھوڑتا ہوں میں سبر کرتا ہوں اور میرے جو دکھ میرا جو دکھ ہے اس کو تو جانتا ہے میں تیرے بھی چھوڑتا ہوں اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جب کبھی بھی آئے آپ پہ کوئی مسئیبت آئے آپ کو عزم آیا جائے تو یاد رکھیں جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اس چیز کا نتیجہ پوزیٹیو پھر آتا ہی ہے پھر وہ چیز آپ کے حق میں اس کا فیصلہ ہونا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ دوسری جانب رشوت کی طرف یا لوگوں پہ نظریں جمع دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا جس طرح اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آگئے میرے پاس تنہ تنہا جیسے میں نے آپ کو پہلے پیدا کیا تھا اور سارا کچھ وہ دنیا میں چھوڑ آئے جو ہم نے آپ کو دیا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی وہ بھی انہوں نے بھی آپ کو دھوکے میں چھوڑ دیا جن کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی قسمت بنانے میں وہ میرے شریک ہیں تو کوئی آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا صرف اے کی ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جو ہمارا بہت زیادہ خیر خواہ ہے شیطان کی یوں وصفہ سے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت ان کو اگنور کریں اور اچھی زندگی جیے اور میں جلدی انشاءاللہ وہ سکتے اگلے مہینے سے میں کوئی کلاسس شروع کرنے والا ہوں کلاسس میں میٹنگز رکھوں گا تھوڑے سے جو نا فیس کے ساتھ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں یا جن یا بوری نظر یا اس قسم کے وصفہ سے یا جن کے بزنس نہیں چل رہے تو انشاءاللہ میں ان کی مدد کروں گا جلدی شروع کروں گا انشاءاللہ ملیں گے ضرور اگلی ویڈیو تک اللہ پاکہ آپ سب کا ہمیوں ناصروں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ